مطلب کیا اس کا دو مطلب ہیں ایک خود اپنی جان لے لینا یا کسی کے تھرو اپنی جان لے لینا یعنی کسی کو کہنا مجھے شوٹ کر دو مجھے میڈیسن لا دو مجھے مار دو میں جب سوئی ہوں تو میرے ہوں کے پتکیا دے دینا گیس شوٹ دینا روم میں یہ بات ہے کسی کے تھرو اپنی جان لینا ایک خود اپنی جان لینا خود اپنے آپ کو مار دینا اب اس میں دو طرح کی بات ہے ایک ڈائریکٹ ہوتکشی اور ایک انڈائریکٹ ڈائریکٹ مطلب آپ نے اپنے آپ کو خود قتل کر دیا آپ نے میڈیسن کھا لی آپ نے بلیڈ سے اپنی وین کاٹ لی آپ پھانسی کے پھندے پر چڑ گئے کوئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں اور انڈائریکٹ سوسائیڈ کیا ہے سلولی سلولی یعنی دیکھیں اگر کوئی ڈائیبٹک ہے پیشنٹ اور اس کو پتا ہے کہ اس نے میٹھا نہیں کھانا اور اس کے باوجود وہ میٹھا کھاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ اپنی جان لے رہا ہے رائٹ ظاہرہ وہ جان لے رہا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر ڈرگز وغیرہ لیں گے تو آپ نے مرنا ہی ہے چراب پی کے کوئی جیتا تو نہیں ہے اس کی زندگی کام ہوتی ہے آپ کو گلے کا کینسر ہے اور آپ سگرٹ لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے سلولی مرنے کی طرف جانا یعنی انڈائریکٹ سوسائیڈ اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں دیکھیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زندگی کسی زندگی میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا نام نہیں لوں گی کون تھا ورنہ میرے گھر والے مجھے چھوڑیں گے نہیں کہ تم لائی واقعہ ہم سب کو بدنام کرتی ہو برحال وہ اپنے منڈے آ رہا تھا تو سنڈے والے دن کہتا ہے میرے دل کرتا ہے میں خود کوشی کر لوں میں مر جاؤں یہ چھوٹا سا بچہ اور کہہ رہا ہے میں مر جاؤں یعنی سٹریس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ دیر پہلے جیسے میں بتا رہی تھی دوسری آڈیو میں بھی کہ ایک سٹوڈنٹ آئی تھی تو اس کی جو مدر ہے نا وہ بھی ایک ٹیچر ہے عشتہ دار بھی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر میں یہ بات کر رہی تھی وہ کہتے ہیں میں مانتی ہوں ہمارے ایڈوکیسن سسٹم میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ سٹریس دے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اتنی پرسنیج لینی ہے دیکھیں اس بچے نے کمبرزن نہ آ رہا ہے بچے ویڈ اپ ہو جاتے ہیں میرے آئے ایک سٹوڈنٹ تھا تو وہ ہمیشہ سے فرسٹ آتا تھا تو ایک دفعہ اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی اور اس کے ابو نے اس کی اتنی انسلٹ کی اتنی انسلٹ کی کہ وہ واشروم میں جا کے رونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور میں اتنا حیران ہوئی کہ اب اس کا وجہ یہی ہے نا کہ پھر نلائک بچے خودکشی نہیں کرتے لائک بچے خودکشی کرتے کہ ہمارا اتنا گریڈ آیا تو اتنا کیوں نہیں آیا نلائک بچے تو خوشی مناتے ہیں کہ چلو ایک سال اور گیا یعنی محنت نہیں کی تھی تو واقعی ہم پاس نہیں ہو لیکن جو محنت کرنے والے بچے ان کو انکریج کیا کریں ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی جو میڈیکل کالجز اور انجنئنگ میں ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ سوسائٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گریڈز کام آیا اتنا کمپیٹیشن رکھ دیا ہوئے ہم نے اور اس کو اس سارا کچھ بنا لیا ایک ہی میں انسٹرگرام پہ میری جو بہن ہے وہ مجھے بتائی تھی کہ لڑکی تھی کہ اس نے میڈیکل کالجز میں تھی اور اس نے پھر اپنا پاس کیا اور پھر وہ ڈاکٹر بن گئی اس کے بعد اس نے اپنی پکچر وغیرہ لگائی تھی اور اس کی ڈیوٹی بھی لگ گئی جو بھی تھا ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی کچھ ڈائیگنوز ہوا اس کو کچھ پرابلم تھی اب پوری اپنی زندگی پڑھائی پہ لگا دی لیکن جو اصل تیاری تھی وہ تو کی نہیں ہم نے بچوں کو یہ سکھایا نا کمپیٹیشن 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 تو یہ ہم نے ہر سٹریس آؤٹ کر دی ہمارا سسٹم اس طرح کا بن گیا وقت ہم نے بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وجوہات کیا بندی ہیں دوسر سائٹ کی تکلیف سے نجات پہلا آپشن مجھے بہت تکلیف ہے میں بہت پریشان ہوں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آرہا میں مر جاتا ہوں یا مر جاتی ہوں بچینی مایوسی بہت زیادہ مایوسی اتنی دفعہ پلائے کیا جوب نہیں ملی مایوس ہو گئے رشتہ نہیں ملا مایوس ہو گئے مجھے جینے کا کوئی حق نہیں لوگوں نے مجھے بہت باتیں سنائی اب مجھے مر جانا چاہیے بدلہ انتقام یعنی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ برا ہوا تو اب میں بھی اپنے آپ کو مار دوں گا انتقام یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اور اس گلٹ کے اندر اپنے آپ کو مار دیا جوپان میں ایک سزا ہوتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو خود دیتے ہیں کیسے کہ جب انہوں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا تو انہوں نے دل کے انہیں گلٹ ہوتا ہے اور وہ کسی کو بتانی ہی پا رہے ہوتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ برا کام کر دی ہے تو وہ کہہ کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا سا چاکو لے کے اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں تو جب صبح پتہ لگتا ہے لوگ کہتے ہیں عزت کی حاطر یہ مر ہے تو اس کو لوگ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ حال لکھیں اور احتجاجن احتجاجن بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں حکومت کو دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا برا ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو دیکھیں ہم نے آپ کی حاطر اپنے آپ کو قتل کیا تو یہ کوئی اقل مندو والی بات تو نہیں ہے برحال یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں بھی ہم وجہ دیکھیں وراست کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی مجھے نہیں ملا بھائی کو بڑا حصہ مل گیا یہ بھی غلطی کبھی کبار غلطی سے اپنے آپ کی جان لے لیتے ہیں کیسے میڈیسن کھائی ٹھیک ہے اور وہ زیادہ کھا لی اوورڈوز ہوگی اور مر گئے یہاں غلطی جیسے کچھ لوگوں کے گھر میں پسٹل کے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ فان کے لیے جناب چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی مار دیتے ہیں کئی دفعہ گن صاف کرتے کرتے گن لوڈ ہوئی ہوتی ہے اور یاد نہیں رہتا اور وہ خود ہی مر جاتے ہیں غصے کی حالت میں غصہ آیا ہوا ہے جلدی سے میڈیسن نکالو میں مرنے ہی لگاؤں میں مرنے ہی لگاؤں گھر والوں نے ڈانٹ دی ہے محبت میں نگامی ہو گیا اتنا غصہ ہے میری گل فرنڈ کی شادی ہو گیا کسی کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوئی ہمیں رشتہ نہیں دیا ان کو دے دیا اتنا غصہ آیا اپنے تیچر پر بہت غصہ آیا اس نے مجھے کیوں ڈانٹا میرے باس نے میرے بستی کیوں کیوں کی تو بس جی میڈیسن کھائے سب سے سانتری کا مر گئے غصے کی حالت میں سوسائیڈ کسی چیز کا حال نہیں نکل رہا سوسائیڈ کر لو اور ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے ڈرامے ہماری ڈرامے اور فلمیں اور گانے تماغی مریض بنا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب یہ اس طرح کے گانے ہیں ڈپریش فلمیں ایسے نوولز جن کو پڑھ کے ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں ٹھیک ہے دیکھیں موویز میں کچھ جیسے رومیو اور جولیٹ کیا ہوتا دونے دوسرے کو خود ہی مار جاتے ہیں ہاں جی ہم امر ہو گئے یہ کوئی امر ہونا نہیں ہے یعنی آپ اپنے محبت کہہ رہے ہیں دوسرے کو دکھا رہے ہیں ہماری شادی تو نہیں ہو سکی ہمارے گھر ولے تو نہیں ہو ہمیں کٹھے کر سکے تو لو جینا مرنا ہے ساتھ مرنا تو چلو جی مر گئی یہ گانے اور فلمیں فضول چیزیں ہمارے لوگوں کے دماغ خراب کر رہی ہیں کہ اس سے ہم امر ہو جائیں گے کئی لوگ جو ہیں ویسے ہی دماغی پیشنٹ ہوتے ہیں جب سے پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا وطب اللہ علم وہ سچ تھا کہ نہیں جس میں حرم کے اندر اوپر سے کسی نے چلانگ لگا دی تو وہ دماغی پیشنٹ تھا کوئی دماغی میں اس طرح سے کر دیتے ہیں ان کو نہیں بتاو تو پھر کیئر بہت ضروری ہوتی ہے کئی لوگ معافی مانگنا چاہتے ہیں معافی نہیں مانگ پا رہے ہوتے ہیں اپنے پاسٹ میں جو گناہ کی ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہی فیس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اگر اندر گلٹ ہوتا ہے مر جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوں تو اس سے بہتر ہے ہماری جہاں میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے میں نے اپنے گھر والوں کو بہت بریشان کیا میں نے بھاگ کے شادی کر لی میں نے حرام کام کیا میں نے زنا کیا جو بھی کیا اب یہ میری گلتی ہے اب اس کا حال یہ ہی ہے کہ میں مر جاؤں یہ سوچتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ یہ کریں اللہ معاف کریں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈرائیونگ جان بوچ کے اتنی تیز کریں گے تو مریں گئی نا اس میں بھی لوگوں کی وہ بھی خودکشی میں آیا آپ نے آیا وہ خود آپ نے مارا ایک تو ایکسیڈنٹ ہو گیا جان بوچ کے لیسے لڑکے آپ دیکھیں عید والے جنہوں میں چودہ اگرس میں ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مرنے کی تیاری کر رہے ہوتا ہے نا خودی ان کو پتہ اس کا نقصانہ پر کرتے ہیں کئی لوگ عزت کی حاتر کہ میرے جیسے ہیٹ ووڈ بول ٹاپک لیکن آپ سے دسکر کرنا پڑا ہے کئی لڑکیاں جو ہیں جب وہ نجائز کام کر لیتی ہیں کسی کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا یا وہ کنصیف کر لیتی ہیں تو وہ عزت کی حاتر مر جاتی ہیں دیکھیں اپنی خودی جان لے لیتی ہیں عزت کی حاتر عزت کی حاتر جناب خودی اپنی بچوں کو مار دینا اور یہ رسک نہیں ہے رسک کی وجہ سے بھی کہ ہم بہت غریب ہیں کوئی وی آؤٹ نظر نہیں آرہا اخیار ہی نہیں کیا کریں مر جاتے ہیں آپ خود بھی مار دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں یعنی خود تو کیا ایک تو سوسائٹ کی دوسرا قتل کیا اپنے بچوں کو مار کے ہے نا اللہ پہ شکین نہیں تھا رب پہ شکین نہیں یہ دیکھیں رب سے تعلق نہیں تھا رب کو پہچانا نہیں تھا تو بس یہ کر لی لیکن ہمیشہ ایسی بات نہیں ہوتی کئی لوگ گلٹ میں مر جاتے ہیں یہ رب صلیف کا تعلق ہوتا ہے لیکن اللہ سے آنکھیں ملانی پا رہے ہوتا ہے بہت سے وجہات ہیں ٹھیک ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا حیال کسی کو آ سکتا ہے اور آیا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا لیکن جب یہ خیال بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں وہ ہترے کی گھنٹی ہیں یعنی کبھی آیا کبھی چلا گیا یہ کبھی آ گیا تو مطلب وانسین ابلو مون تو چلو وہ تو ہو گیا آپ نے اس کو سارٹ اوٹ کر لیا کہ آپ میوس تھے تو پھر لیکن جب بہت زیادہ آ رہے آ جائے تو مطلب اب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کو کسی سے ڈسکس کرنا چاہیے اب دیکھیں ہم کیسے پہچانے کہ یہ سوسائیڈ کرنے والا یہ کرنے والا یہ تین چیزیں ایک اس کی زبان ہے ایک اس کا رویہ ہے اور اس کے واقعات ہے جیسے زبان وہ کہ اگر آپ سے بار بار یہ کہ اب میں نہیں رہوں گا اب مزید میں نہیں جی سکتا اب میں نہیں جی سکتی بس اب ختم ہو گیا تو اس کی بات کو دھیان سے سنیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ سے کوئی ڈسکس کرتا ہے نا کہ میں اب مرنے لگا ہوں یا مرنے لگی ہوں تو آپ جب اس کو کہتا ہے بھول جاؤ خوش رہو تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کو اعتماد دیں اس کی بات سنیں اس کو کہیں کہ ماشاء اللہ تم نے بہت اعتماد کیا مجھ پر میں تمہاری بہت شکر اعتماد نے مجھ سے شیئر کیا وہ تھوڑے انکریج ہوگا یا ہوگی اس کی بات سنیں اس کو مزاق میں نہ لیں کئی دفعہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بندہ سائیکو سمجھتا اور ان کو ٹائم نہیں دیتا مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے آپ کا دل بھی نہیں کر رہا گا پر ان کو سنیں یہ ان کی بہت بڑی تھیرپی ہے کہ سننے والا ہو کئی لوگ ہیں جب مجھے میسیج کر کے اپنے واقعہ سنا دیتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اندر ہی اندر ایک آگ ہوتی ہے ایک فرسٹریشن ہے کہ کوئی تو ہمیں ملے کوئی ایسا فرنڈ نہیں جس پہ اعتبار کر سکے نشتہ داروں پہ نہیں اعتبار کر سکے تو وہ مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں تو شیئرنگ is کیرنگ ہم شیئر کر لیتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ان کی بات سنیں اور جب زبان سے کوئی بار بار کرے تو اس کو سیریس لیں ٹھیک ہے مزاق نہ اڑائیں کئی دفعہ میں لڑکے لڑکیاں جو اس چیز کو مزاق میں لے جاتے ہیں وہ واقعی وہ کر بیٹھتے ہیں کس نے میرا مزاق اڑا ہے ابھی میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا ایسے نہ کریں اس کے علاوہ ان کا رویہ دیکھیں جب آپ ان کے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں جیسے کچھ لوگ اپنی قیمتی چیزیں دینا شروع کر جاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی قیمتی چیزیں دے رہے ہیں جن کو ان سے بہت محبت تھی تو مطلب there is something wrong ٹھیک ہے یا اپنی وسیعت اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں ایب نارمل سے چیز لگ رہی ہوگی آپ کو کام میں دھیان نہیں ہے جاگنے سونے کی ریوٹین حراب ہے تو اس کو آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی نے کامی میں چلا گیا ہے اس کے پر بہت زیادہ کرزہ آ گیا ہے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے کسی سے ڈیووز ہو سکتی ہے کوئی پارٹنر جو ہے سپاؤس فوت ہو گیا ہے یا وہی بات جہالت کی بات کہ لڑکا لڑکی میں جدائی اور محبت اور یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ہلپ کریں یہ تین فیمٹمز ہیں جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی مسئلہ جو خراب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں خود کشی کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اس کو لائٹ نہ لیں فوراں سے اسے پوچھیں تمہارے گھر میں کون ہے اگر آپ گھر والوں کا نمبر آتا ہے فوراں ان کو کال کریں ان کو بتائیں کیونکہ آپ کے وہاں پہنچنے تک شاید وہ اپنی جہان لے لے ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دن سے محبت کرتے ہیں تو ان کو صرف بتا دیتے ہیں کہ ہم مرنے لگیں اب میں مرنے لگی ہوں بتانے لگی ہوں تو اس کو سیریس لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھا لیا ہے کچھ انہوں نے بتا دیا واقعی میں نے کھا لیا تو آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں کھایا نہیں اس کو سیریس لیں اس کو لٹائیں اس کو وارمٹ کروائیں فورن سے اس کو فون کریں کہیں پہ اس کو لے کے جائیں اس کو نارمل نہ لیں آپ ٹھیک ہے آپ جب اس میں دیکھیں جب کسی کو بہت زیادہ خیال آ رہے ہیں کہ اس نے مرنے اس کو مار دینا اپنے آپ کو مارنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں جو پیشنٹ سے ان کو علاج ہوئی نظر آتے ہیں ہم اپنے آپ کو مار دیں ہتم کر دیں ڈپریشن والے پیشنٹ ہوتا تر یہ سوچتے ہیں یا کوئی بہت بڑی طویل بیماری میں ہو اور ان کو لگے کہ اب وہ بیماری سے کبھی نہیں نکل پائیں گے تو بھی سوچتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہے ہیں اپنے آپ کو مار دیں ٹھیک ہے لوگوں کے تانے نہیں سنتے کہ اب ہم بیمار ہیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ حد نہیں اٹھ سکتی ہمارے پر کیا بوجھ بن گئی ہیں تو لوگ اپنے آپ کو خود ہی جہاں لے لیتے ہیں جو ڈراغز لے رہے ہوتے ہیں شراب پی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ یہ لاتنی ہم سے چھوٹ سکتی ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں نشا کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بہت زیادہ حیال آنا شروع ہو جائیں آپ کو تو یہ نارمل نہیں ہے آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے دیکھیں اس میں یہ ہے کشی کیوں کرتے ہیں تو اس میں ایک لڑکی تھی سہرینہ اس کی بات آئی تھی بیش میں کہ اس نے جب اس کو بہت زیادہ خیال آنے شروع ہو گئے سوسائٹ کے تو وہ گئی اس نے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائے اس نے میڈیسن کھائے اس کو علاج نہیں ہوا اس کو نہیں بہتری ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو الیکٹرک شاکس دیئے یہاں تھا کہ اس کی حالت پہلے زیادہ بگڑ گئی اس کو کبھی کبھی کمرے میں اپنی نگرانی میں رکھتے تھے اس کو باہر نہیں جانے دیتے واش روم بھی ایک لے نہیں جانے دیتے بہت زیادہ تو اس سے اس کی بیماری کم ہونے کی وجہ بہت زیادہ ہو گئی اس میں ضرورت ہوتی ہے آپ کو اچھی کمپنی کی کہ آپ کا سوشل نیٹ ورک سٹرونگ ہے کہ نہیں سٹرونگ ہے جیسے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم بھی انسان ہیں تو یہ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اچھی کمپنی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جتنے بھی ڈپریس لوگ ہیں وہ ایسا ایسا کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ نے دیکھنا اپنے اردگیت یہ بہت بڑا حسان ہوگا اور اگر آپ نے کسی سے پوچھا نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں پتا تھا کہ وہ مشکل میں تھا تمہیں پتا تھا وہ مشکل میں تھا کیوں نہ تمہیں اس سے پوچھا کیوں نہ تمہیں اسے ٹائم دیا کئی دفعہ آپ کا ایک منٹ آپ کا ایک گھنڈا کسی کی پوری زندگی بچا لیتا ہے تو ہمیں دوسروں کی کیئر کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا تھوڑا سا ٹائم ان کو زندگی کی طرف لے آ جاتا ہے کتنے ایک سائکولوجسٹ ہیں ان کے ساتھ ڈپریشن کا مسئلہ تھا اور اس سے وہ باہر نکلے اس کے بعد وہ اس کی سپیشلسٹ بنگی الحمدللہ تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے دیکھیں جو جن کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے خیال کہ ہم نے مرنا ہے یا ان کے بہت زیادہ خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں تو ان میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتا ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ موت کی خواہش اور مرنے اپنے آپ کو ختم کرنے کی خواہش بھی سہاست ہوتی ہے ایک طرف یہ کہ میں مر جاؤں اور ایک طرف یہ کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تو جو چیز زیادہ ہوگی انٹینسٹی میں وہی ہو جائے گا اگر کوئی بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس کو خیال آ رہے تو اس نے کیا کرنا ہے اگر اپنے پاس آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہویا پسٹل اور میڈیسن یا کوئی بلیڈز اگر آپ کے پاس ہیں جو آپ سن رہے اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے پاس ہوں لیکن ظاہر ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو سب سے پہلے ان کو ویسٹ کریں کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے گھر میں رہیں گی آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے آپ پہنچانا نہیں چاہتے لیکن وہ چیز اویلیبل ہے جیسے ماں یا بچے کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے کمپیوٹر پہ بری چیز نہیں دیکھنی آپ نے موبائل پہ کوئی بری چیز نہیں دیکھنی تو آپ اس کو وہ سورس دے رہے ہیں اور ساتھ اس کو منع کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ سگریٹ ہے نا تو سگریٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے تنباک کنوشی صحت کے لیے اچھی نہیں اور ساتھ سگریٹ بھی بیچے جا رہے ہیں اسی طرح سے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے سب سے پہلے ویسٹ کریں تاکہ وہ آپ کا سورس جب بھی آپ سوچیں گی کہ میں نے اتکشی کرنی ہے تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں یہاں اس ڈرار میں وہاں چھپا کے میں نے رکھی ہوئی ان کو سب سے پہلے ویسٹ کریں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو رستہ دکھائے گا شاید یہ آڈیو آپ ہی کیلئے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس سیچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اکیلے نہیں رہنا اکیلے نہیں کیونکہ اکیلے جب رہتے ہیں تو شیطانی خیال آتے ہیں بہت زیادہ حیال آتے ہیں تو آپ کو اپنے اکیلے نہیں کرنا دوستوں سے ملیں باہر جائیں سپیشلی ایسے جو پیشنٹس ان کو آؤڈڈور گیمز کھیلنی چاہیے آؤڈڈور گیمز کھیلیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے انشاءاللہ تو اگر ایسے کوئی بھی سمٹمز آپ کسی میں دیکھیں تو ان کی مدد کریں اگر آپ اپنے آپ میں خود دیکھتے ہیں تو اس سے باہر نکلیں سب سے پہلے یہ چیزیں جو آپ ختم کر دیں اب ہم آتے ہیں اس طرف کے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جینا ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے سوچیں کہ کسی نے کہا ہے کہ زندگی درخت پر بیٹھے ایک پرندے کی طرح ہے جو خود ہی اٹھ جائے گا اس سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے جب زندگی مود آنے ہی آنا تک وہ خود ہی آ جانے ہیں آپ کو اس سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی تو ایک بار ملی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میں کہتی ہوں یہ ون ٹائم وزٹ ویزہ ہے آپ کا ایک دفعہ ملی ہے جو کرنا اسے دنیا میں کرنا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ضائع کرنے کے لئے جو اس وقت قبروں میں لیٹے ہیں اس وقت دیکھیں ہم لوگ یہ سن رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہم ہم ایک ہوپ ہے کہ ہاں جو ہوا اب ہم آگے بڑھیں گے لیکن جو لوگ اس وقت قبروں میں پہنچ چکے ہیں یا جو یہ کام کر چکے ہیں ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے زندگی کو خوبصورت بنایا جاتا ہے آپورجنٹیز کو اویل کر کے شیئر کر کے دیکھیں جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حال ہو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں میں خود با خود ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو جب کوئی بیمار ہی ہوتے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور زندگی میں اگر کسی نے آپ کو کوئی دھوکہ دیا ہے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی مزحیب ہو گیا یہ اس نے غلط کیا تو اللہ اس کو سزا دے گا یہ دنیا مقافات عمل ہے ایکشن اور ریاکشن جتنی زور سے کسی نے آپ کو مارا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اور ایسا ہوتا ہے میں تو میرے پاس جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اگر وہ کسی کو یا ایسی بات کرتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں اس نے یہ کہہ دیا میں نے کہا بیٹا ویٹ کریں ایک تو کام ہے بدلہ بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن ویٹ کریں ویٹ میں آپ کو مزا ہی آئے گا کہ جب اللہ اس کا بدلہ دے گا پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے کہ جب اللہ اس کو سزا دے گا تو زندگی یہ ایک بار ملیا ہے کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے تو یہ اس نے غلط کیا آپ نے نہیں کیا آپ اتنی فالتو نہیں ہیں آپ اتنے فالتو نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مٹا ہی دیں آپ کئی لوگ اپنے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہیں فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے تو میں اب اپنے آپ کو مٹا دوں گی خود کو کیوں مٹانا آپ نے اصل چیز ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے کسی کے ساتھ تو معافی مانگے اس سے معافی مانگے نہیں ہمت تو رب کے سامنے جا کے معافی مانگے بندے سے معافی مانگنا تو بہت ضروری ہے لیکن سمٹائم اتنی ہمت نہیں ہوتی رب کے سامنے جا اور معافی مانگے اللہ آپ کو رستہ دکھائے گا ہر غلطی ہر برائی جب آپ اللہ کے سامنے خود پیش کر دیتے ہیں کہ یا رب العالمین ایسا ہو کہ آپ تو مجھے معاف کر دے تیری رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ آپ کو رستے دکھاتا ہے اللہ تو خود آپ کو جنتوں میں بیجنا چاہتا ہے اللہ نے اتنی پیاری زندگی بنائی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہتم نہ کریں اگر آپ رپریس ہیں اس وقت آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کے پاس بیٹے نہیں ہے یا آپ کے پاس مال نہیں ہے یا آپ کے پاس سٹ چھپانے کے لئے اپنا چھت نہیں ہے آپ پرنٹ پہ رہ رہے ہیں کہیں بھی بھی آپ یہ بات سرنے تو دیکھیں فَإِنَّوَالُسْرِيُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے نا تو اللہ آسانی دے گا ٹھیک ہے وہ جو رب ہے جو دن کے بعد رات لے کے آتا ہے وہ آپ کے بھی حالات بہتر کرے گا کرنا کیا ہے رب پہ توقع کرنا ہے اور جو اپرچنیٹی آتی ہے اس کو اویل کریں زندگی کو آپ نے خود خوش بنانا ہے کمرے میں اپنا آپ کو لوک نہیں کر لینا کچھ غلط ہوا ہے تو باہر نکلیں دنیا کو فیس کریں جو ہو گیا تو ہو گیا کوئی مزاق اڑاتے ہیں کچھ برا بلا کہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے سوری آڈیو رک گئی تھی تو کوئی اگر مزاق اڑاتا ہے اچھا ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آپ میں سے گروپ میں ایڈ ہیں ویڈس ایف اگرہ میں تو پلیز جب یہ آن لائن ہوں تو اس پر کال نہ کیا کریں پلیز میں اٹین نہیں کر سکتی تو کسی بھی سیٹویشن میں آپ اپنے آپ کو بند نہیں کرنا اپنے کمرے میں باہر نکلیں آپ پوری دنیا آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں بہت برے طریقے سے ٹوٹتے ہیں لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں تو وہ دنیا پہ اچھا جاتے ہیں وہ دنیا کو فتح کر لیتے ہیں تو آپ ان میں سے ہونے چاہیے جو اپنی کرچیاں خود کٹھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جینا ہے مجھے جینا ہے تو اللہ آپ کو رستے دکھاتا ہے اپنے آپ کو قتل کر لینا اپنے آپ کو مار لینا یہ کمزوری ہے سمٹائم میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گے کہ کمزوری ہے سمٹائم گلٹ ہوتا ہے اس سب کو آپ نے فیس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کوئی بات کر لے گا بس لیکن جب کہیں کہیں گناہ ایسے ہیں جو کسی کو نہیں پڑتا صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں لیکن وہ گلٹ رہتا ہے اندر بار بار رات کو نیندیں نہیں آتی میں نے کیا کیا میں نے کیوں کیا تو اس وقت آپ اللہ سے معافی مانگے اللہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے شیطان وسوسے ڈازد ہے کہ نہ معافی مانگو نہ پھر وہی گناہ کرنا ہے بار بار معافی مانگے ہم آدم کی اولاد ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہم سے گلتی ہوگی لیکن اس پر معافی مانگے لیکن ایک گناہ جب بار بار ہو رہا ہے تو مطلب آپ اس کی عادت پڑ گئی ہے اس کو ختم کرنا اس کی جر کاٹ نہیں ہے سپوز کوئی موویز لوگ دیکھتے ہیں اور اس طرح کے مرور مسئلہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کو کیسے ختم کریں تو مطلب اس کو ریپلیس کرنا کسی اچھی چیز سے دیکھوں کہ ایسے نہیں ہے اس کو آپ نے جڑ کو وہاں سے ختم کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ رات کے وقت آپ پر ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے تو رات کو بیزی ہو جائیں آپ قرآن کھولیں آپ لیکچرز کھولیں موٹیویشنل لیکچرز کھولیں جو آپ کا انٹرسٹ ہے پینٹنگ کا انٹرسٹ ہے رائٹنگ کا انٹرسٹ ہے سٹوری آپ لکھنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کریں آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس چیز کو اگر آپ کو جواب نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور آپ بہت پریشان ہیں تو آپ سی ویز بھیجیں اور زیادہ بھیجیں کسی وقت بھی آپ کی لکھ لگ جائے گی لکھ کیا آپ اللہ پر رستے کھولے گا میں نے ایک پہلے آڈیو میں بتایا کہ جو آپ ہوتے ہیں وہی چیزیں ٹریک کرتے ہیں اپنی طرف تو جب آپ اندر سے کہتے ہیں کہ اللہ آئی ام ہوف فل اللہ مجھے رستہ دکھائیں تو اللہ رستہ دکھا دیتا ہے ایسے ایسے انسان آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ حیران جائے جاتے ہیں الحمدللہ میں تو جس کی چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا تو اللہ دکھا دیتا ہے یعنی جتنے آپ کہتے ہیں اللہ بس ہو جائے گا اللہ آپ کر دیں گے میں کہتے ہیں امی ایسا ہو جائے گا ابو آپ فکر نہ کریں ایسا ہو جائے گا تو آپ نے اس چیز کا حساب دینا ہے اگر میں ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں کہا دیتی آپ لوگوں کو کہ سوسائیڈ حرام ہے تو آپ پورا لیکچر کبھی بھی نہ سنتے لیکن جو لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے سو ان کو سمجھنا دیکھیں ہم دین میں جب کوئی ہم سے کوئی بات شیئر کرتا تو ہم مسئلے کے جواب میں کہتے ہیں this is حرام and this is halal and this is what لیکن تب سے پہلے آپ کو اس کو emotional یہ اپنی ساتھ attach کرنا ہوتا اس کی بات سننی ہوتی ہے ہر چیز حلال حرام پر ختم نہیں ہوتی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ سے share کر رہا ہے اپنا مسئلہ ٹھیک ہے مطلب وہ چاہتا ہے اس کا end ہو میں تو جو لڑکیاں یا بچیاں مجھ سے اپنا مسئلہ share کرتی ہیں تو میں ان کو ہمیشہ positive attitude سے دیکھتی ہوں ان کو ان سے message کر کے پوچھتی ہوں اب آپ ٹھیک ہیں اب بتائیں کیا بات آپ مجھ سے share کرنے لیکن میں تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوں میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گی تو وہ کھل کے بیان کرتی ہیں اور وہ اس چیزیں باہر نکلاتی ہیں الحمدللہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہر تالے کی چابی ہوتی ہے ایسا کوئی دنیا میں مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو لیکن جب ہم کسی پریشانی میں پڑھتے ہیں ہمارا فوکس اس پریشانی پہ ہوتا ہے اس کے اردگی ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو جب ہم کسی سے share کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں نہیں تم یہ بھی کر سکتے ہو دیکھو یہ بھی تو opportunity ہے دیکھو یہ بھی تو option ہے اس option کے لے لو تو share کرنے سے وہ option سامنے آتے ہیں آپ کہتے ہیں اہوہو میرے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا جب پریشانی ہو نا تو share کیا کریں آپ دوسروں سے تمہیں مجھے اپنے student سے جب share کرتی ہوں وہاں سے بڑے positive points ملتے ہیں کہ ایسا کر لیں ایسے کر لیں ایسا بھی ہو سکتا تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں تو share کرنا بہت اچھی بات ہے share کیا کریں اور جب لوگ آپ کے پاس اپنے کیسے لے کے آئیں تو ان کو سنا بھی کریں ٹھیک ہے ان کو space دیں آپ اللہ نے ان کو آپ کے پاس بیجا وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں گے الحمدللہ تو دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ خودکشی حرام ہے تو یس یہ حرام ہے اور خودکشی کرنے والے کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے وہ جہنم میں ہی جائے گا اور یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ انسان جس طرح سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اپنے آپ کو مارتا ہے قیامت تک وہ اپنے آپ کو بار بار اپنی موت کے بعد اپنے آپ کو ایسے ہی مارتا لے گا just imagine ایک ہی بات اگر کسی نے اپنے آپ کو چھوڑی سے مارا ہے تو وہ ایسی اپنے آپ کو بار بار مارے گا وہ جسم دوبارہ ملے گا پھر مارے گا پھر مارے گا وہ ایک دفعہ تکلیف نہیں ہوئی وہ تکلیف اس کو ساتھ ساتھ رہے گی ساتھ ساتھ رہے گی کتنی ڈڑنے والی بات ہے اور آپ دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کے لیے خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں تو آگے آپ کے لیے تو آگ رکھی ہوئی ہے آپ کا رستہ دنیا سے نکلنا ہے مرنے کے بعد نہیں نکلنا ٹھیک ہے یہاں آپ جو کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو وہاں ملنا ٹھیک ہے اگر آپ پیپر سالف کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو ریزلٹ دے میں ملے گا لیکن اگر آپ پیپر چھوڑ آتے ہیں آپ کوئٹ کر دیتے ہیں اپنا پیپر پھار دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں اس کو نہیں ہینڈل کر سکتی تو ریزلٹ میں آپ فیل ہی ہوں گے آپ ایک مشکل سے نکلیں گے اور اس سے بڑی مشکل میں بھس جائیں گے اس مشکل سے تو آپ نکل سکتے ہیں لیکن اس مشکل سے آپ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے تو زندگی ایک رحمت ہے یہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں اپنے میٹرز جو ہے وہ سالف کرتے جائیں ساتھ ساتھ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں تو ہم ان کو جب سالف نہیں کرتے تو وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ تھا آپ نے اس کو ہینڈل نہیں کیا سی طرح سے وہ بہت بڑا بن گیا آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی سائٹلوجیکل ایشیوز تھے آپ نے ہینڈل نہیں کیا آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت بڑی آگ اور لاوہ بن گیا لاوہ جب پھڑتا تو کیا ہوتا ہے ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ساتھ ساتھ ہینڈل کر دی جائیں اور ماف کریں لوگوں کو جانے دیں کیا کر لیا انہوں نے آپ کو دھوکہ دی آنا تو خود خود سے خوش رہیں گے اور اگر رہ بھی رہے ہیں تو وہ معاملہ اللہ کی سپورت ہے کئی دفعہ لوگ ان کے ساتھ جب برا ہوتا ہے وہ لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے جس نے گناہ کیا ہوتا وہ اپنے زندگی بڑی آرام سے جی رہا ہوتا اس کو اللہ نے ڈھیل دی ہوتی ہے اللہ پکڑے اللہ کا طریقہ اللہ جیسے مرضی پکڑے لیکن آپ کو بار بار نہیں دیکھنا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بار بار سزا دے رہے ہیں بسیکلی دین میں ماف کرنے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے کیونکہ جب ہم ماف کرتے ہیں تو بسیکلی ہم اپنے آپ کو سکون میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ایک کام سیچویشن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم دوسروں کو ماف نہیں کرتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا پھر اس نے کیوں ایسا کیا اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے آپ کا دماغ کہاں سے کہاں اور پھٹنے والا ہو جاتا ہے دماغ کہیں عورتیں ہیں بچاری وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس نے ہمیں یہ کہا پورا دن ان کا برباد ہو جاتا احساس کی ایک بات کہ وہ احساس مزے سے ڈراما دیکھ رہی ہے اپنا شرائر پلس کا دیکھا اور آپ کا تو دن برباد ہو گئے تو لوگوں کو اتنی امپورٹنس دیں چتنا ان کو دینا چاہیے ان کی باتوں کو اتنی امپورٹنس دیں زندگی اگر چال رہی ہے تو مطلب آگے آپورجنیٹی ہے اگر تو ختم ہے تو کوئی آپورجنیٹی نہیں ہے اس دن کوئی معافی نہیں ہے آج ہے معافی آج رستے ہیں جس وقت آپ مر جائیں گے تو سایت دروازے بند ہو جائیں گے اگر آپ جی رہے ہیں اس وقت آپ کی سانسیں چال رہی ہیں تو مطلب there is a hope there is a hope امید ہے کہ بہتر دن آنے والے اللہ نے آپ کو ایسے تونی زندگی دے دی آپ ایسے تونی زمین کے اوپر پھر رہے ہیں اپنی لائف کو پروڈکٹیف بنائیں کچھ بھی ہو گیا آج سوچ لیں کہ میں نے اپنے پاسٹ کو نہیں دیکھنا اور اگر میں نے پاسٹ کو دیکھنا ہے تو میں نے سبق سیکھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اور جو میں نے کیا ہے اس میں اپنے آپ کو بھی معاف کریں ہمیں اللہ تو معاف کر دے لیکن بندے اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا یہ کوشن بار بار آتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو معافی کی تفیق تھی تو مطلب اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے مطلب اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ کے آنسوں گیرے مطلب اللہ چاہتا تھا کہیں لوگوں کے تو آنسوں بھی نہیں نکلتے رائٹ تو اللہ نے اگر اللہ آپ کو نیکی کے طرف لے کے جاتا ہے آپ کو اچھے دوست دے رہے آپ کو opportunities دے رہے نیکی کرنے کی تو مطلب اللہ نے آپ کو معاف کر دی اب آپ بھی اپنے آپ کو معاف کر دیں اپنے آپ کو بار بار زیت نہ دیں ان خیالوں سے جو آپ کو ہر روز رات کو آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوں میں نے ایسے کیوں کیا دیکھیں سب کو آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں استغفراللہ یا صدقہ دیتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ تیرہ شکر ہے تو نے مجھے اس گن سے باہر نکالا تو نے مجھے اس ازمائش سے باہر نکالا اللہ تیرہ شکر ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا لیکن یا اللہ آج میں اچھے ٹریک پہ ہوں میں تو اسے معافی مانگتی ہوں جس سے میں نے برا کیا یا رب العالمین تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ایسے دعا کیا کریں کہ جس نے غلط کیا ہے یا آپ نے کسی غلط کیا یا اللہ اس کو ہدایت دیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بددعائیں کرتے ہیں اس نے غلط کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہو ہاں آپ بہت پریشان ہوتے ہیں واقعی جسے نے بہت برا کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا کریں بددعا نہ دیں اللہ کے سپورٹ کریں پھر اللہ جو دیکھے گا پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے اللہ بڑا خوبصورت انصاف کرتا ہے ٹھیک ہے تو زندگی بہت رحمت ہے اور آپ نے اس کو واقعی ایک گولڈن چانس سمجھنا ہے ایک ویزا سمجھنا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے زندگی کے خزانے آپ کے لئے کھلے ہیں آپ کو خود پکڑنا ان کو خود چوس کرنا آپ نے ٹھیک ہے لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کرنی ہے پروڈکٹف بننا ہے ایسی بکس پڑیں سیلف ہیلپ بکس ہوتی ہیں سیلف ہیلپ بکس ہوتی ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں ایک اچھے انسان بنے میں کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کے آتے ہیں اس دور سے بایٹو لوگوں کے لئے ایک مثال بنتے ہیں جب میں یہ سوچتی ہوں کہ یا رب العالمین الحمدللہ تو نے ہدایت دی ان سب چیزوں سے میں نکلی ٹرانسفارم ہوئی دین کی طرف آئی تو ویسے وہ سب کچھ ہوا کیوں تھا مجھ سمجھ نہیں آتی تھی کہاں مجھ سے گلتی ہوگی یوں میرے ساتھ گلت ہوا ہم سوچتے ہیں ایسا اور جب بھی میرے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں واؤ الحمدللہ یہ تیری حکمت تھی یعنی ایک مجھے وہاں سے گزار کے لوگوں کے لئے اتنی زیادہ مثال بن جانا کہ میں لوگوں کو ڈیل کر سکوں کیونکہ جب آپ اس چیز سے گزرے نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے آپ کی بات میں اثر نہیں ہوتا تصریر نہیں ہوتی بات دل تک نہیں جاتی جب آپ اس چیز سے گزرے ہیں یا آپ نے اردگر لوگوں کو اس سے گزرتے وے دیکھا ہے آپ نے لوگوں کو اس تکلیف میں سے گزرتے وے دیکھا ہے تو آپ سمجھتے ہیں دوسروں کی تکلیف ٹھیک ہے نا کہہ دیں نا کہ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے تو ایسا اٹیٹیوڈ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے لکھوں کو معاف کیا کریں اور اپنے آپ کو بھی معاف کیا کریں اور اپنے لئے کچھ کیا کریں اپنے آپ کو سمجھیں کہ you are the best one اگر گلتیاں ہیں تو اللہ مجھ ان گلتیوں سے پاک کریں اپنے آپ سے محبت کریں جو سوسائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بسیکلی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ سے ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے اللہ نے آپ کو کتنا کچھ اتا کیا ہے آپ کی کئی لوگ اتنے کوالیفائیڈ ہیں اپنی جان لے لیتے ہیں وہ لوگوں کے کتنے کام آ سکتے تھے کتنا پروڈکٹف بن سکتے تھے الحمدللہ ٹھیک ہے تو آپ نے زندگی کی طرف آنا ہے سوسائیڈ کی طرف سوچنا بھی نہیں آج سے یہ حیال رکھیں کہ جب بھی ایسے ذہن میں آپ کے خیال آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کٹ اف کریں اپنی زندگی سے کہ کتنے بھی حیال آئیں یہ نہیں آنا چاہیے اچھا گسہ آئے حالوں میں جب آپ کے مائن میں حیالہ ٹرگر کریں تو ان میں سے کوئی آپشن زوسائیڈ کی طرف نہ ہو یہ نہیں سوچنا کہ میں مر جاؤں مطلب یہ تو آپشن آپ نے آج سے اس کو ذہن میں لے کی نہیں آنا اس کو دفنا دیں کہ جو بھی ہے میں نے جینا ہے اور جی کر دی کھانا ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے مرنا ہے تو بہترین حالت نے مرنا ہے اور اللہ میری جان لے کے جائے گا جب جان نکلے گی تو میں سرکھ روح ہوں گا کہ اللہ میں نے ان کو فیس کیا تھا کہ پریشانیاں لائف جو ہے وہ چلتی ہے آپ انڈاؤن آتے ہیں کون ہے مجھے بتائیں کون ہے آپ میں سے جو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ سب اس وقت آن لائن ہے نا بتائیں کون ہے جو کہے گا کہ دعویٰ کرتا ہے مجھ پر کبھی کوئی مشکل آئی نہیں مجھ پر کبھی کوئی مسئیبت آئی نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سب پر پریشانی آتی ہیں سب زندگی میں ایک دفعہ ٹوٹتے ہیں لیکن سب اٹھتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں زندگی کو فیس کرتے ہیں رائٹ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت میں آپ ایسی چلے جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ کو ان سب سے گزر کے جانا ہے اسی سے تو نیکیاں ملتی ہیں لوگ ازمائش جاتے ہیں آپ کے لئے کوئی چیز ازمائش بن جاتی ہیں انہی کو تو آپ نے فیس کرنا ہے آپ کا جو رویہ نا وہ اتلیٹک والا ہونا چاہیے جو اتلیٹس ہوتے ہیں جو اتلیٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں آخری دم تک ٹھیک ہے وہ لڑنا ہے آپ نے زندگی میں آگے جانا ہے ایک غلط ہوا آگے چھ اور آپشنز آئیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو نیکس ٹائم ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اب یہ والی آپشن میں نے نہیں لینی کیونکہ یہ جب میں نے کیا تھا تو میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا تھا تو اب میں نے یہ نہیں کرنا آپ نے اسائنمنٹ بنائی سپوس اسائنمنٹ میں آپ کو ٹیچر نے کہا کہ یہ ہیڈنگ ایسے نہیں کرنی تھی ایسے لائنز لکھنی تھی یہ آپ نے ایڈ کرنا تو آپ کو پتہ لگیا کہ نیکس بہت اچھا ہوگا بچے ہیں ایسے ٹیسٹ دیتے ہیں تو میرے پاس لے کے آتے ہیں کہ ٹیچر یہ غلطی ہوگی ہم سے میں ٹوشنز پڑھاتی ہوں بسی کے لئے میں آپ کو بتا دوں تو جب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ٹیچر یہ غلطی ہوگی آج ہم نے ٹیسٹ دے کے آئے تو اتنے مانکس آگئے تو میں کہتا ہوں اچھا آپ نے اپنی غلطیاں دیکھیں کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں فوراں پیپر میں یہ غلطی نہیں کرنی اب میں ان کو ڈانٹوں گی تو وہ کبھی بھی سیکھیں گے نہیں میں کہتا بیٹا پیپر میں فائنلز میں غلطی نہیں ہونی چاہیے اب تو ہو گیا تب نہیں ہونی چاہیے تو زندگی میں غلطی ہو جائے تو اس سے سیکھنا ہے فوراں سے ہم بچپن سے ہوتا ہے ہم ٹیسٹ میں دیکھنے کتنے نمبر آئے ہیں اور بس بند کر جاتے ہیں بچپن سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ کھولیں بچوں کو بتائیں بیٹا گلتی دیکھیں فوراں سے اس کو لکھے دکھائیں یہ اب آپ نے اگلے دفعہ نہیں کرنے وہ زندگی میں میں سیکھ جائیں گے ہاں یہ گلتی ہوئی ہم نے آگے نہیں کرنے یہ گلتیاں دنیا میں ہوں گی آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ سب سے بڑی چیز وہی بات سب سے بڑی چیز اللہ پر توقع ہے کہ اللہ کرے گا میرے لئے اللہ میرے لئے سانیاں پیدا کرے گا اللہ نے ہر چیز بانٹی دیا نا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا اللہ نے انفیر نہیں کیا اثر جن کے پاس کم ہے نا وہ زندگی میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کے لئے لڑنا جانتے ہیں چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محنت کرنا چاہتے ہیں جن کو بہت کچھ دنیا میں مل گیا ہوتا ہے وہ آسانی سے سپوس کریں آسانی سے تو ان کو محنت کا مزا نہیں پتا ہوتا اور آپ میں دیکھا ہے کہ کتنی سلیبرٹیز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ انہوں نے اپنی جان ہوت لے لی دیکھیں ان کے پاس تو سب کچھ تھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دولت نہیں ان کے پاس تو مرسیڈیز تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تھنڈا پانی نہیں تھا ان کے پاس بڑے بڑے فریزرز تھے تو انہوں نے اپنی جان کیوں لی وہ تو مشہور بھی تھی لوگ ان کو جانتے تھے پھر کیا چیز تھی hopelessness اس کا مطلب کہ خوشی پیسوں سے نہیں ہوتی خوشی چیزوں سے نہیں ہوتی خوشی تو انسانوں سے ہوتی ہے خوشی تو رشتوں سے ہوتی ہے خوشی تو رب سے تعلق سے ہوتی ہے خوشی تو امید سے ہوتی ہے امید ایک بہت بڑی خوشی ہے بہت بڑی خوشی ہے الحمدللہ تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ کبھی بھی کہ آپ نے اپنی جان لینے آپ کی جان امانت ہے اور یہ امانت اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھ پاؤں نظر سب کچھ اللہ کی امانت ہے آپ اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتے آپ اپنے آپ کو پیٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی امانت آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہیں کچھ آپ کو نقصان پہنچ گیا وہ تو اللہ کی طرف سے تھا لیکن آپ خود اپنے باڈی کو نقصان نہیں دے سکتے کبھی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کی امانت ہے تو اگلا جو آنے والا دن ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا دن ہے اور آپ نے چھا جانا ہے دنیا پر جو ہوا اپنے پاسٹ کے وہ سارے صفحے پھار دیں وہ ساری چیزیں وہ پرانی تصویریں وہ بلیڈز وہ میڈیسنز وہ ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی رہی ہے just flush it out آپ کی زندگی کا وہ حصہ نہیں ہے وہ آپ کی پرانی پروفائلز ڈیلیٹ کریں ان کو زندگی نئے سیرے سے شروع کریں refresh بٹن دبائیں پیچھے مرمڑ کے نہیں دیکھنا نئے فرنڈز بنائیں زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب توبہ کریں گے لوٹ آئے ہیں اللہ کے طرف just move on game is on زندگی on ہے تو آپ کیوں off ہوں refresh yourself positive لوگوں سے ملیں positive رہیں motivational چیزیں سنیں motivational lecture سنیں آپ دیکھیں میں آپ کو motivation دے رہی ہوں تو میں خود بھی سنتی ہوں ٹھیک ہے اپنی daily routine میں آئے کہ آپ نے پانچ منٹ کسی motivational speaker کو سننا ہے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ قاسم علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک انڈیا کے speaker ہے ان کا کیا نام ہے صندیب یس دیکھیں اچھی چیز تو knowledge کی چیز جہاں سے بھی ملے لے لیں اس کے علاوہ ایک اور ہے شاید ان کا نام Simon ہے اچھا ایک page اس کا نام ہے goal cast goal cast اس کا نام ہے یہاں کا page نہیں ہے باہر کا لیکن اس میں میں سب لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں ہم زندگی میں یہاں سے گزرے اور پھر ہم یہاں سے باہر نکل آئے ٹھیک ہے اس میں ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ دیکھا کریں لوگ بتاتے ہیں ہم نے کیا فیس کی ہم مرنے والے تھے ہم وہاں سے کیسے باہر نکل کے آئے کیسے ہمارے زندگی میں ہو پائی تو ایسے لوگوں ایسے چیزیں دیکھا کریں میں پرانے گانے ڈپریس گانے مرنے مرانی کی فلمیں مرنے مرانی کی باتیں یہ آپ نے نہیں دیکھنی یہ آپ کے ہاتھ میں جو آپ اپنے دماغ میں فیٹ کریں گے اسی پہ آپ کی باڈی چلے گی دماغ میں اچھا میٹیریل دالیں گے تو اچھی سوچیں ہوں گی اچھا عمل ہوگا گندی سوچیں گندہ عمل ٹھیک ہے تو آج سے آپ لوگ اپنے آپ سے وعدہ کریں آپ کو جینا ہے آپ کو جی کے دکھانا ہے آپ کو پروڈکٹیو بننا ہے لوگوں کی ہلپ کرنی ہے اور پھر آپ سب کو جنت الفردوس میں جانے ہیں انشاءاللہ ہم سب ایک سکہات پک جنت الفردوس میں داخل ہوں گے وہی ہماری منزل ہے ٹھیک ہے زندگی میں پریشانیاں آئیں گی اور وہ آتی ہیں لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے فین نمال اسری اوسرا کا مطبیہ نہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اسی مشکل کے اندر آسانی چھپیا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے بس دو باتیں ایردینٹ آف دی لیکچر نمبر وان زندگی میں مشکل آئے گی لیکن اس کا حل وہی موجود ہوگا نمبر ٹو بی پوزیٹیف ہمیشہ زندگی میں پوزیٹیف رہنا ہے دو باتیں زندگی میں یاد رکھنی ہے میری پہلی بات ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا بس اردگر دیکھنا ہے گورو فکر کرنا ہے بڑا سوچنا ہے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں گے تو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں سمجھ آئیں گی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو حکمت کیسے آئی ایک تو دعا ہے نا اللہم الحم نی رشدی وائز نی من شرینافسی رشد مطلب اکل مدی اللہ دیتا ہے اور دوسری بات جب آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی حقیقت نظر آتی ہے بڑی بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے ابو ہے نا تو کیونکہ وہ انجینئر تھے تو ان کو آپ کا پتہ پیچ کا سوری ہے سب کچھ کام تو وہ جب کر رہے ہوتا ہے جب ان کے پیچ بکھر جاتے ہیں نا نٹس وغیرہ تو وہ مجھے بلاتے ہیں منیبہ ذرا مجھے آ کے ڈھون دو تو میں کیا کرتی ہوں میں اپنا فیس ڈاؤن کرتی ہوں زمین کے برابر لے کے جاتی ہوں تو وہ جو چھوٹی سی ہوتا ہے نا آپ ایک آنکھ بند کرتے ہیں جب آپ اپنا فیس زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ جو نٹ بولٹس اور پیچ ہیں وہ بڑے بڑے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا فوکس فورا اس کے پاس جاتا ہے لیکن سب سے پہلے اپنا فیس جو ہے وہ آپ ڈاؤن کرتے ہیں آجزی دکھاتے ہیں نیچے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہو کے سوچ جب آپ اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نٹس وغیرہ جو چیزیں گمین یا پنز وہ نہیں ملتی ایک اسما کے دیکھئے گا بڑا اچھا ٹوٹ گیا تو جب اپنا فیس آپ زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کو وہ زمین کے پر ہر چیز جو چھوٹی اور بڑی ہو کے نظر آتی ہے تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنے سمجھنے ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اللہ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ اس میں کیا حکمت ہے نہیں سمجھا رہی اللہ سے پوچھے اللہ سکھائے گا گھور کرنا ہے آپ نے رائٹ تو ہر مسئلے کا حل ہے اور بی پوزیٹیف کس نے برا بھی کیا تو جواب پوزیٹیف ہو کے دینا ہے کس نے غلط کہہ دیا تو اس کو سوچ سوچ کہ اپنے پوزل نہیں کرنا اس فیس سے باہر آنا ہے جب میں بریشان ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اکثر بچھت پر چلی جاتی ہوں کھلے آسمان کے نیچے اور اپنے رب سے باتیں کرتی ہوں رو لیتی ہوں رب العالمین اس نے ایسے کر دیا میں کیا کرو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے اگر میں نے نی ٹھیک ہونا تو میں غصہ کسی پر بھی نکال سکتی ہوں لیکن جب مجھے پتہ ہے میں سوچتی ہوں کہ یس مجھے دینہ ہے اور مجھے اس حالے سے باہر آنا ہے تو میں اپنے آپ کو تھوڑی در کے لیے اکیلہ کر کے اللہ سے باتیں کرتی ہوں یہ بیس طریقہ ہے تو میں آسمان کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں رب العالمین میں اللہ سے شیئر کر دی ہوں سمتے ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے آپ رو نہیں سکتے وہ سمجھے گی چاہت کوئی اور ہی مسئلہ ہے تو آپ جب اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں کبھی کبھی آپ کو رونے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہوتی سپوز آپ روم شیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ نماز میں رویں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ مجھ پہ ہسیں گے تو آپ کو سیپریٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے تو میں پھر چھت پہ چلے جاتی ہوں یا جہل قدمی کرتی ہوں اور اللہ کو سب کچھ بتاتی ہوں کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہوں آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں لیکن وہ رب دھام لیتا نا تو پھر میں بھول جاتی ہوں جو ہوا رب العالمین ابھی مجھے یہ نہیں کرنا جو میرے ساتھ ہوا مجھے سے بہتر کرنا ہے تو رب صرف آپ باتیں اکیلے میں باتیں کیا کریں سوچیں کہاں گڑبر ہوئی ہے کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو رب آپ کو راستے دکھا دیتے ہیں نیگٹیف دوستوں کی طرف نیگٹیف چیزوں کی طرف نیگٹیف آوازوں کی طرف آپ نے نہیں جانا آپ کو خود پکڑ پکڑ کے پوزیٹیف کرنا ہے قرآن کھولیں آپ کو پوزیٹیف جملے ملیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لا تحسن ان اللہ معانا غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں کتنی بڑی بات ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہوب دیتا ہے جہاں پہ جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی جنت کی جنت کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو اللہ کتنا پوزیٹیف اللہ چاہتا ہے کہ ہم پوزیٹیف رہیں یعنی کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے میں جانتی ہوں کہ اردگید لوگ ایسے ہیں جو نیگٹیف ہیں جو آپ کو نیگٹیف کر رہے ہوتے ہیں ان سے نیگٹیف وائبز نکلتی ہیں ان کو آوائٹ کریں ان پہ ترز کھائیں وہ آپ کو آپ کی خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں تو سورا فلک پڑھیں آپ سورا ناس پڑھیں صبح شام کے اسکار کریں اچھا یہاں پہ بات کہتی چلوں کہ جیسے سوسائیڈ کے حیال ہیں نیگٹو حیال ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نماز کی طرف آئیں نہیں پڑی جاری ہے مجھے پتہ سمٹم ٹائم زبردستی اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے اٹھیں کرنا ہے جیسے آپ بچپن میں وہ کڑوی سی گولی نہیں کھا سکتے تھے تو آپ کی امی جو آپ کو زبردستی کھلاتی تھی بیٹا بخار نہیں ٹھیک ہوگا کبھی آپ کو کرش کر کے پانی میں ملا کے دیتے تھی اس کی فارم چینج کر کے لیکوڈ کر کے دیتے تھی آپ کے گلے میں پھس نہ جائے تو آپ کا دل نہیں کرنا نماز پڑھنے کو اپنے آپ کو اٹھائیں زبردستی کہ میرا حل یہی ہے میری میڈیسن یہی ہے جیسے میں بار بار یہ کیا پڑھتی ہوں کیا کرنا ہے نماز اور صبر سے کام لینا جب بھی مشکل آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میڈیسن نماز ہے تو آپ کیوں نہیں لیں گے اٹھیں نہ آپ اٹھ کے وضو کریں پوری نماز نہیں پڑھی جاتی اٹلیس فرس پڑھ لیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو سکون دیتا ہے پلس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلرڈ ہے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا بلرڈ آپ کے دماغ تک نہیں جا رہا ہوتا سرگولیٹ نہیں کر رہا تھا تو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں بہت صدق کام کرنے سے بھی تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سارا بلرڈ جو ہے وہ آپ کے سر میں آتا ہے اور پھر جب آپ اٹھتے ہیں اچھا اس کے بعد تھوڑے سے سیکنڈ رکا کریں پھر نیکس سجدہ کیا کریں ٹھیک ہے تو بلرڈ اپنی دوہاں واپس آتا ہے پھر جب آپ نیچ جاتے ہیں بلرڈ آپ کے سر تک جاتا ہے اور الحمدللہ آپ سٹریس سے باہر نکلاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں پلس جب بھی پریشان ہو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں نہیں دل کر رہا مجھے پتہ نہیں کرتا کبھی کبھی دل پڑھنے کبھی دل نہیں کرتا ترجمہ والا قرآن کھولیں پڑھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس قرآن کو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے ہوپ نظر آ جائے گی آپ کو پڑھیں اس کو آپ کے لئے کوئی نہ کوئی میسج ہوگا اس کا اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکل قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ شیطان ہمیں وسوسے دے رہا ہوتا ہے ہمیں ڈپریس کر دیتا ہے وہ خود بہت وہ جو ابلیس ہے نا وہ خود بہت ستہ ڈپریس ہوا اس کو پتہ ہے اس نے جہنم میں جانا ہے تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ آپ سب کو ڈپریس کر دیتا ہے تو اٹھیں قرآن کھولیں فرم ڈاکنس ٹو لائٹ چھ مہینے کا تھیرپی رکھی ہے کہ انشاءاللہ جو یہ ساری آڈیو سنے گا وہ لائٹ کی طرف آئی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ چھ مہینے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ہم باہر نکلائیں گے انشاءاللہ کافی زیادہ باتیں ہوگی جزاکلو خیلن